سویا کباب کا سالن تیار ہے۔ پانچ منٹ مزید گرم سارا ڈال کر دم لگایا ہے اور سویا کباب تیار ہے۔ تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھے لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بھی تباہ دے تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں اور فیڈبیک پر بتایا کریں ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تو اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے حضر و کرم سے ہستے مسکراتے خوش خورم ہوں گے۔ آج بہت ہی زبردست قسم کا ایک سالن تیار ہوگا بہت یونیک ہر سالن سے ہٹکے نہ تو یہ سبزی ہے نہ گوشت نہ دال نہ چاول کچھ نہیں ہے۔ ل conquist جیز ہوگا بہت ہوگیا جیز ہی نے کہا یہ سالن سے کچھ کی تھی سالن تیار ہوگا۔ اور بہت ہی مزے دار بہت یونیک جب آپ بنائیں گے سب پوچھیں گے کیا ہے یک طریقہ بنایا ہے تو اس کے لئے میں نےیک سالن لے لیا ہے پر اادا کپ مرے پاس ہے اور دھانیا 20% مقص ہیں. میں نے براہبر مقدار میں میں نے دنا پاس ہے اي باریت کٹا میزے دنیاﷺ بھلا کی کر دھو چیزیا سے میزے دھو knife میں دھو چھو جائیں بدائیں سویا کے کباب بنائیں گے سویا کے کباب بنائیں گے سویا اور دھنیا کپ تھا ہمارے پاس باری کٹا ہوا بیسن میں شامل کر دیا مسالیں ہیں ہمارے پاس ہمیں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ چھوٹی سی پلیٹ میں میں نے ڈال لی ہوں ایک ادت چھوٹی پیاس تھی وہ میں نے چاپ کر دی ہے یہ دیکھیں اس طرح چاپ کر دی ہے ادھی چھاپ ادھڑoris ادھڑا مرچ ہے memki نمک نمک ملچ پاودر؟ ادھی چھاپ خوش؟ ملتی کے لیے تھی ہivolلام تمام چیزیں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تقریباً اس میں بلکل تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے چار پانچ چمچ پانی ڈال کے ہم نے ایک بہت ہی سخت کسن کی ڈوز کی تیار کرنی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کر کے بلکل تھوڑا پانی ڈال کر آپ نے کیونکہ بیسن ایک دم سے پتلا ہو جاتا ہے تو آپ نے پانی جو ہے وہ بہت ہی کم ڈالنا ہے ایک دو چمچ پہلے ڈال کے دیکھیں یہ دیکھیں میں نے صرف دو تین چمچ ہی ڈالے ہیں ابھی یہ دیکھیں تو ابھی مجھے مزید پانی ڈالنے کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے پانی آپ نے بہت کم ڈالنا ہے چمچ سے پانی ڈالیے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اسی میں ہو جائے گا تقریباً دو تین چمچ پانی تھا اور جو دھنیا اور سویا ہے وہ بھی دھولا ہوا تھا گیلا تھا اور اس میں سے دبانے سے پانی بھی نکلتا ہے تو یہ بس اسی میں ہو گیا ابھی میں اس کی ڈو بنا کر آپ کو نیچ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی بہت ہی سخت قسم کی ہم نے ڈو تیار کی ہے اس کو ہم ایک رول کی شکل دے لیں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ میں نے پانی رکھا ہوا ایک دیچکی میں اُبلنے کے لیے کیونکہ میں اس کو سٹیم دوں گی اور رول آپ نے برابر کر لینا ہے ہر جگہ سے اس طرح کر لیں ایسے یہ اتنا سائز بنایا جتنا آپ نے برطن رکھا ہوا ہے سٹیم دینے کے لیے یہ دیکھیں یہ ہمارا رول جو ہے تیار ہو گیا ہے ایک چھنی لے لی ہے یہ رول میں اس میں رکھتی ہوں یہ دیکھیں اس میں رکھ دیا اور یہاں پر دیکھیں میں نے پانی رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ چھنی جو ہے اس میں ڈوبنا چاہے اس لیے میں نے اندر ایک برطن رکھ دیا اور یہ میں اس کے اندر رکھ دوں گی ایسے کر کے اس کو کور کر دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو کور کر دیا ہے بیس منٹ کے لیے اور اب اس کے ساتھ ہی ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں چار کھانے کے چمچ میں نے گھیلے لیا ہے کڑاہی میں اور یہاں اوپر ایک ادر درمیانے سائز کی پیاس کاٹ لی ہے باری اس کو ڈالتی ہوں ہلکا سا براؤن کریں گے پیاز ہلکا سنے رہی ہو گیا یہاں پر ہم ایک کھانے کا کھانے کا سمجھ لیتے ہیں ادر کا پیسٹ شامل کریں ایک دو منٹ چلائیں گے منٹ چلا لیا ہے اور اب ہم اس میں تین ادر ٹیماتر ہیں جس کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے شامل کر دیتے ہیں چلائیں گے اس دے چلا لیں گے تاکہ تماماٹروں کا پیسٹ باکتے ہیں میکس ہوں 3-4 منٹ اچھا چی تماماٹر دیکھیں دو تین منٹ میں بھولنا شروع ہو گئے ہیں بلکہ پیسٹ ہی تھا لیکن میکس ہو گیا ہے مصالے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک چاہ کے چمچ میں نے لیا ہے لال میچ پاوڈر آپ اپنی مرضی کے مطابق لینے ایک چاہ کے چمچ دھنیا پاوڈر ہے ادھی چاہ کے چمچ حلدی پاوڈر ہے ایک چھوٹکی کلونجی ہے ادھی چاہ کے چمچ نمک ہے کیونکہ نمک میں نے دوسرے اس میں بھی ڈالا تھا تو دیکھ کے ڈالوں گی اور آپ اگر زیادہ چاہتے ہیں تو زیادہ ڈالنے کم چاہتے ہیں کم ڈالنے لیکن چیک ضرور کر لیجئے گا اب ہم چار پانچ منٹ اس کو بھون لیں گے پانی ڈال کر تھوڑا تھوڑا اچھا مسالہ ہمارا یہاں پر الحمدللہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے دیکھیں ہم دیکھ لیتے ہیں بیس منٹ ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو سویا کے کباب وہ بھی پھول گئے ہیں اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں اس کو باہر اور یہ ابھی گرم ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اس کا کباب کے لیے جو تیار ہے تھنڈا ہو گیا ہے اس طرح ہم اس کے سلائسز کاٹ لیں گے دیکھیں آدھا انچ موٹا کاٹیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم رول اس کو کاٹ لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کے سلائسز کاٹ گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے اچھے لگ رہے ہیں اب کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمارا مسالہ ہو گیا ہے تیار بھنگیا ہے ہم اس میں شامل کریں گے پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانی اتنا شامل کریں گے کہ جب ہم اس میں سویا کے کباب ڈالیں گے تو وہ کچھ پانی چوس بھی لیں گے اس کو بھی پکانا ہے اور جتنی گری بھی ہمیں چاہیے تو ہم اس کے مطابق ہی پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں کتنا سموث اس کا شربہ تیار ہوا ہے تو ابھی میں نے آدھا گلاس پانی ڈالا ہے میں اس میں مزید جتنا پانی ڈالوں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی میں نے اس میں تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی ڈال دیا ہے اور میں اس کو دھیمی آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دوں گی تاکہ ہمارا شوربہ ریڈی ہو جائے دوسری طرف میں نے یہاں پر ایک پین میں تھوڑا سا ہی ڈال کر رکھ دیا ہے گھی گرم ہو گیا ہے ہم اس میں اپنے سویا کے کباب فرائی کریں گے بسم اللہ الرحیم اور ڈیپ فرائی نہیں کرنا آپ نے یہ دیکھیں کچھ دیر بعد اس کو پلٹا دیں گے اور برکل ہلکا ہلکا فرسنیری کرنا ہے ہم نے اس کو ڈال کلر میں نہیں لانا خلیم کو جو ہے وہ میڈیم رکھیں گے سارے پلٹا دیں گے یہ ہمارے سویا کے کباب جو ہے وہ گولڈن ہو گئے ہیں دونوں سائیڈوں سے تو اب ہم اس کو جو ہے وہ باہر نکال لیتے ہیں دیکھیں کتما اچھا کلر ہے تو ہم نکال لیتے ہیں تمام کباب جو ہیں سویا کے تمام کباب جو ہیں وہ دیکھیں فرائی کر لیے ہیں اس سے آپ یہ چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت مزیک ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہمارا شربا ہے وہ تیار ہے پانی ہو بل رہا ہے تو اس میں تمام کباب جو ہے وہ شامل کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھگ دیتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو مزید دم لگا دیں گے آج ہم نے بہت مختلف قسم کا بہت مزیدار قسم کا سالن تیار کیا ہے اور یہ ہیں سویا کے کباب اس کا سالن بنایا ہے ہم نے سویا کباب کا تو کس طرح بنایا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس کے پہلے آپ کو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے فیڈبیک ضرور دیا کریں ویڈیو کو سکپ نہ کریں تاکہ مجھے واش ٹائم پورا مل سکے تو چلئے تیار کرتے ہیں سویا کباب کا چاہ